موسیقی نام بار سیاست دان جعوید حاشمی کی رہائش کا ملتان کینٹ میں ہے ناشتے میں بٹیر پراتھے اور شہد تو شوق سے کھایا سری پائے نہ کھانے کی کوئی سیاسی وجہ ہے نہیں لیکن سری پائے پڑے تو تھے نا وہ کھاتے بھی ہیں کھانے کے لیے آئے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس سے سیاسی طرح نہیں کھانے پہلے تو سری پائے پسند ہوتے تھے آج نہیں آج یہ تو حق سے آپ کی نظر ادھر ہی گئی ہے لیکن میں بڑے شوق سے گھا بکیدہ سیاسی جماعت تو بدل لی کیا مزاج بھی بدل لی آئے مزاج ہوئی ہے اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئی ایک اسی مزاج کو لے کے تو چل رہے ہیں سیاست میں آپ کی نصف صدی پوری ہونے کو ہے کیا اس میدان کے سب لوگ واقعی برے اور بد انوان ہیں یہ لوگ سارے بد انوان نہیں ہوتے لیکن ایک بات عجیب ہے کہ جس کو جتنی پاور زیادہ ملی ہے اس نے پاکستان کو اتنا نہیں بنایا جتنا انہوں نے خود کو اپنے بچوں کو پاکستان کے بچوں کو نہیں اپنے بچوں کو اپنے معاملات کو اچھا کیا ہے چوبیس سال نواز شریف کے سیاسی ہمسفر رہے ان کی سب سے اچھی بات کونسی لگی اور سب سے بری کونسی اگر اچھی بات آپ ایک کہیں گے میں حاضر ہوں سنا سکتا ہوں ان کو مشابرت اپنی مرضی کی چاہیے مولانا مودودی سے متاثر رہے زیاء الحق کے وزیر رہے پھر انہیں چھوڑ دیا میاں نواز شریف کا ساتھ دیا اب انہیں بھی الودا کہہ دیا اسے بالغن نظری کہیں یا متلون مزاجی میں مضروم کے ساتھ ہوں میرا کبھی کسی مرلے پہ متلون مزاجی نہیں آئی جنگ وہی ہے جو پہلے دن سے شروع کی تھی وہ جاری ہے مزاکن کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی چھوڑ بھی دیں تو یہ اندر سے نہیں نکلتی کیا مسلم لیگ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے وہ مسلم لیگے تو رہی بھی نہیں ہے ہم تو میں تو کہوں گا مجھے مسلم لیگ کے پرچم میں دفن کیا جائے مجھے زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا تو اس سے میں نے انکار کر دیا میں نہیں چنوایا جا سکا میں نے اس دیوار سے دروازہ بنا لیا یہی مسلم لیگ کی میاں نواز شریف صاحب مشہور تو یہ ہے کہ چودری نصار علی خان سے آپ کا اصل تنازیہ تھا میاں نواز شریف سے نہیں چودری نصار علی کا کوئی اس میں ہمت ہی نہیں ہے چودری نصار علی صاحب وہ کچھ خودہ اہمی نہیں وہ تو جو میاں صاحب نے کہنا ہوتا ہے اس کو بھی کرتے ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ نواز شریف جلاوطنی کے وقت آپ کو صدر بنا کر گئے پھر آپ ان کے لیے لمبی جیل گئے پھر اختلاف کہاں پیدا ہوا نہیں میں مجھے جب کام صدر بنایا گیا اس وقت میں نے ان کے پاس سامنے انہوں نے سوچا چودری سرور سیالکوٹ والے جو ہوتے تھے کہ ان کو بنا دیا جائے چودری سرور آف روپو چک روپو چک ان کے پر روپو چک کی جگہ پہ میں آ گیا تو میں کون سامنا کرنے کو تیار تھا مجھے بتائے تھنڈے دل سے سوچا تو ہوگا کہ نواز شریف اور آپ میں مسئلہ تھا کیا لاہور جب آئے مجھے ٹرک میں ساتھ کڑا کے انہوں نے آگے اور ایک بات ہوئی کہ وہ جو لینے کے لیے آیا ہوا تھا پورا کراؤڈ وہ اس وہ میرے نعرے بھی برابر لگا رہا تھا جوہید آشوین تیرے رازدہ مانے نہیں جرمنا میاں صاحب نے کہا دیکھو لاہوری ہے تو انہوں کی نہ پیار کر دیں میں کہا میاں صاحب اے میرا بھر بیڑا گا کراؤں گے اور وہ جب ہم داتا صاحب پہ پہنچے تو میاں صاحب کے چیرہ سرک ہو چکا تھا تحریک انصاف میں آپ کی شمولیت نے بھنچال پیدا کر دیا فیصلہ سوچا سمجھا تھا یا جذباتی فیصلہ میرا بہت سوچا سمجھا تھا سچی بات کتن دن پہلے سوچ لیا میں تقریباً ویسے تو دو تین سال سے یہ ضرور سوچتا رہا کہ مجھے ایک فیصلہ کرنا چاہیے بلکہ اس سے پہلے بھی سوچتا یہ تھا کہ ایک تھرڈ آپشن ہونی چاہیے پاور لوم اسوسییشن سے ملے وکلا کے وفد نے بابو نفیس انساری کی قیادت میں ملاقات کی سابق رکنے صوبائی اسمبلی شاہد محمود خان کے گھر چنگی ملکان گئے شاہد محمود خان کے والد سے ملاقات کی بلگشت کالونی میں عثمان عوان کے گھر استقبالیہ میں شرکت کی ابھی دسویں میں پڑھتے تھے کہ شادی ہو گئی کیا یہ جلدی کی شادی تھی میری چکے خالہ کی بیٹی ہے میٹرک بھی امتحان سے ایک مہینے پہلے شادی لیکن جلدی کی شادی سے کئی جذباتی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں آپ کو کبھی بعد میں احساس ہوا کہ کہیں کوئی جذباتی کمی رہ گئی ایک لحاظ سے تو میری شادی بڑی آئیڈیال یہ ہو گئی کہ اس کے بعد سے ہی میں باہر تعلیم کے لیے چڑھا گیا تو پھر وہ کبھی مہینہ دو مہینے کے بعد گھر میں آتا تھا تو بہت شوق سے آتا تھا تاکہ ملکات ہو گفت ہو سیاست میں کامیاب ہو جائیں تو دوسری تیسری شادی کرنے کو دل تو چاہتا ہے نہیں کبھی نہیں چودری نصار احمد کے ہاں فاتحہ خانی کی حسن آباد میں ورکر سے ملے اپنے گاؤں مخدوم رشید پہنچے آپ خود کاشتکاری کرواتے ہیں آپ کو علم بھی ہے یا صرف سیاست کے میدان میں میں تو میں رات دن وہاں بیٹھا ہوں ستر ستر سامپ ہم نے مارے وہاں میں بیچ میں بیٹھا تھا کام میں خود تو نہیں کرتا لیکن کام کرواتا ہوں اور مجھے میری زندگی میں یہ میرا پیشن ہے آپ کی کل کتنی زمین ہے جو آپ کے نام ہے تقریباً ساڑھے چار مربے پہنچے ہیں اور پورے خاندان کے نام کتنی ہوگی ان کی ملاقی اس وقت جو ہے ہمارے پاس تقریباً کوئی چودہ چودہ مربے پہنچے ہیں سالانہ کتنی آمدنی ہو جاتی ہے چالیس پچاس کے زمین ہمیں آ جاتے ہیں پیشن چالیس پچاس لاکھ میری میری سیاست پر تو بہت خرچ اٹھتا ہے یہ تو آمدنی کم نہیں ہے میں الیکشن کے اوپر اپنے پیسہ نہیں خرچ کرتا ہوں کون خرچ کرتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں ہمارے جو کمیونٹی ہیں رشتدار ہیں پورا گاؤں ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر نے تو یہ الزام لگایا ہے کہ آپ نے پچاس لاکھ روپیہ لے کر پارٹی بدل لی میں اب ان کا کیا کروں وہ بہت ہی عزیز ہیں اور میں بات تو نہیں کہا مجھے ابھی جو اسمبلی میں چل رہا تھا مجھے میرا جو رائٹ ہے علاج کا مجھے ہوا ہے آٹیک تو اس پر میرا استحقاق ہے اس کے اوپر خواہ دو کروڑ بھی خرچ کریں وہ تو وہ اسمبلی دے گی لیکن میرا وزیراعظم صاحب نے پچاس لاکھ آپ نے تو پر منظور کر دیا میں نے وہ نہیں لیا وہ جب جواب دینے کا موقع آیا تو انہوں نے غلطی کیا انہوں نے کہا جی ہم نے پچاس لاکھ دے دیئے یہ بھی الزام لگا کہ آپ تو گاڑی بھی میاں برادران کی استعمال کرتے رہے ہیں وہ بیس سالہ پرانا ڈھانچا میں ضرور ان کے خدمت پیش کر دوں گا میں نے اس کے میرے ذریعے استعمال وہ ہے ہی نہیں آپ کی صرف چھے بیٹیاں ہیں یہ وجہ اختخار بھی ہے اور آپ کا بیٹا نہیں ہے تو آگے زمین کی کس طرح براست منتقل ہوگی میں نے تو بیٹیوں کو کچھ عبیدے بھی دی ہے باقی بھی دیکھیں گے وقت کے حساسات کا جس کو ضرورت پڑ رہی ہے ہم کہتے ہیں ہمارا حساس ہے محرابوں کے ڈیزائن والی اس شاندار حویلی پر کتنی رقم خرچ ہوگی اس کو آپ جو اس کے حالت میں دیکھ رہے ہیں ہر سال جب اچھی فصل ہو جاتی ہے تبیر شروع ہو جاتی ہے پیسے ختم ہو جاتی ہیں یہ تیس سال ہوگی اس کو تیس سال سے بن لی ابھی تک وہ کم بن لی کر سکے جدہ امجد مقدوم عبد الرشید حکانی کے دربار پر حاضری کے لیے آئے امجد مقدوم عبد الرشید حکانی کے دربار پر امجد مقدوم عبد الرشید حکانی کا مزار مرجع خلائق ہے کیا آپ پیری مریضی کرتے ہیں؟ میں نہیں کرتا میں تھوڑا سا بھٹکا ہوا شخص ہوں احترام ہے اور نام بھی یونی سے ملا ہوا ہے مسلم ریگ نون کی مرکزی حکومت میں جب وزیر تھے تو شاہ محمود قریش شی سے جانشینی کا ایک جگڑا بھی سامنے آیا تھا وہ کیا تھا؟ اور اس میں آپ کس طرح فریق تھے؟ ان کے آپس میں جگڑے ہیں میرا ان جگڑوں میں کوئی معاملہ نہیں میں نے کہا ہے میں یہاں کا گدی نشین نہیں ہوں تو میں دوسروں کی گدی نشینی کے سرٹریفکیٹ کیوں بہتے ہیں قریبی عزیز اقبال حسین حاشمی کے گھر دعوت پر مدود تھے سیاست ایک بہت بڑا رومائس ہے لیکن نسوانی روماز اور رومانی شاعری اس کی طرف تو آپ کا جھکا ہوگا اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے دوسرا کہا گیا کہ مجھے دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں ایک خوشبو ایک نماز اور ایک عورت تو مجھے خواتین کو مختلف پہلو سے یہ ایک پہلو پہ لیے رشتوں کے بھی رومانس کے بھی میں مجھے اچھی لگی ہے خواتین جو مجھے ان کا اس سے بار کے سیاست میں ہونا اچھا لگتا ہے پڑھتے ہوئے لگتا ہے سکول جاتی بچیاں وہ بھی خواتین بننے ہوتی ہیں وہ بھی اچھی لگتے ہیں جوان بیٹیاں وہ بھی جب میں جوان تھا یونیورسٹی میں ادھر ادھر تو ایک رومنٹک سوچ اور انداز وہ تو رومانس ہمارے ارتیز کمتا رہا ہے عورت کے حسن میں کیا چیز پسند آتی ہے دیکھیں ہمارے میں تو میرے بیگراؤنڈ عرب ہے اور وہ آنکھوں کو ہی اہمیہ دیتا ہے کیسی آنکھوں سے کشش محسوس کرتے ہیں خرنوں جیسی چشم غزانہ وہی ایک آنکھ ہوتی ہے اور وہی سب سے خوبصورت چیز کہی جاتی ہے اور یہ جو چشم غزانہ کا جادو ہے وہی اثر کرتا ہے سمیج آباد میں بائیو گیس پلانٹ کے افتتاح کے لیے آئے گھر واپس پہنچے سب سے اچھی بات جو ہے وہ کسی کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے سب سے 99 کا کو ہوا تھا اس وقت بہت سارے منسٹر سے وہ چلے گیا تھے اپنے گھروں کو تو یہ اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پیچھے فیملی جو ہے وہ کیسے بیٹھئے کام بیٹھئے کیسے وہ آگے چلیں گے بہت زیادہ کیرنگ اور بہت زیادہ انکاریجنگ مطلب اگر کوئی بھی ڈیسیزن لیں تو اس میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ہمیشہ جو بھی پولیٹیکل چل رہا ہوتا ہے اس میں پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ اب یہ سٹیپ لے لے یا وہ لے لے لوگ ہوپول ہیں اور یوتھ بہت زیادہ ہے جیل میں جاتے تو ہم لوگ تو پریشان ظاہر ہو جاتے تھے لیکن انکاریجمنٹ بھی ان کی طرف سے ہی آتی تھی کہ ہم لوگ کالیج میں ہوں یا گھر سے ہم لوگ دور ہوں تو بزرور کانٹیک کرتے ہیں بہت زیادہ کیرنگ بہت زیادہ لونگ اور ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں اور اس میں ہم ان سے ڈیفرنس آف اپینین بھی کر لیتے ہیں گھر میں تو ایک دفعہ ابو نے کہا تھا کہ جیلے تم لوگ اتنے آزاد ہو جیسے پاکستان آزاد ہے بیماری کے بعد سے روزانہ ورزش ان کا معمول ہے عمران خان کی آخر کونسی ایسی ادا بھائی کے سالوں کا تعلق توڑ کر اس کی جماعت میں شامل ہو گئے عمران خان چیند کا نام ہے تبدیلی کا نام ہے نواز شریف دور میں آپ کے خلاف سینٹر سیفر رحمان نے اعتصاب مقدمات بھی تو تیار کیے تھے اندرونی کہانی کیا تھی خاجہ آصف اٹک فور سے رہا ہوئے تو میں نے اسے کہا کہ ہمیں ساتھ کھڑے رہنا چاہیے نواز شریف صاحب کے انہوں نے مجھے کہا اگر حکومت نہ ٹوٹتی تو تو اور میں کبینہ سے نکال دیے جاتے ہیں تو کیا مشرف دور میں خاجہ آصف بھی لڑکڑا گئے تھے یہ بات نہ پوچھئے کسی کے بارے میں کوئی کریے کوئی باشور میں میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ میں اس معاملے کے رازے درو کا بہت گہرائی میں واقف ہوں شاہ محمود قریشی سے آپ کا سال ہا سال انتخابی مقابلہ رہا پرانے حریف تحریک انصاف میں آ کر حلیف کیسے بن جائیں گے ان کو میاں نواز شریف نے ہمیشہ مجھ پر فوقیت دی تو میں تو پھر بھی وہاں بھی کھڑا رہا میاں نواز شریف صاحب نے مجھے ایک دفعہ بھی ٹکٹ نہیں دیا بیس سال میں اگر نواز شریف نے ٹکٹ ہی نہیں دیا تو آپ منتخب کیسے ہو جاتے تھے یعنی آپ دیکھیں پچاسی میں تو وہ تھے نہیں ہم آزاد ہو کے آگئے اٹھاسی میں انہوں نے کہا کہ میں شاہ امود کو ٹکٹ دوں گا تو میں نے کہا کچھ ہی نہ پڑے گا میں نے لے لیا نوے میں پھر الیکشن آ گیا انہوں نے کہا میں ارشد مطری کو دینے چاہتا ہوں وہ انہوں نے ٹکٹ لیا مجھے دو آزاد دو میں بھی انہوں نے کہا لہو سے نہ رہے لیا تو کیا آپ ہر الیکشن میں میاں نواز شریف کو مجبور کر کے ٹکٹ لیتے رہے مجبوری بھی تھی لیکن مجھے نہیں دیا انہوں نے ریفیوز کیا نہ قریدے یہ بات ہیں کچھ رہنے دیں کچھ پردہ رہنے بھی دیں مشہور تو یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو آپ کے استقبال کے لیے کراچی ائرپورٹ جانے سے روکا اور پھر جلسے میں آپ کے بعد تقریر کرنے کی زد کی ایسے حالات میں آپ دونوں اکٹھے کیسے چلیں گے میں دے تو یہ بات میں نے سنی دیکھیں یہ اختلاف کس چیز کتا ہے میں تو پیسے جب تائم ہم نے سیاسی سفر کیا ہے میری خیش اب بھی ہوگی اگر شاہ محمود کو کوئی رستہ ملے مجھے کیا رکاوٹ ہے وزیر اعظم یوسف رضا گلانی آپ کے رشتے دار بھی ہیں اور آپ کا اچھا تعلق بھی ہے آپ ان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں یہ امکانات ضرور موجود ہیں کہ ان کے بارے میں لوگوں کے آئی بروز کھڑے ہو چکی ہیں لوگوں کے سوالات لبوں پر آ چکی ہیں ان کا جواب نہ دے پائے تو ان کے لئے مشکلات ہوئے اگر آپ کو زمام اقتدار مل جائے تو ملک میں کیا تبدیلی لائیں گے مجھے زمام اقتدار مل جائے تو میں اکیلا ہوں گا کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے لئے بقیدہ ایک سوچ رکھنے والی ٹیم کی ضرورت ہے بہت شکریہ بہت میرے بانی تینکیو تینکیو سوچ رکھنی